ایک بار ریاض جانے کے لیے ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نگلا لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ائرپورٹ لیٹ پہنچا جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑے کی اور دھوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو پند ہو چکی ہے میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے بہرحال ائرپورٹ سے باہر نکلا حیران تھا کیا کرو ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا ائرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے اس نے کہا پانچ سو ریال بہرحال چار سو پچاس ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے اس نے کہا فکر مت کرو واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دڑھانا شروع کر دی راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں اس نے میری جاب اور خاندان کے مطالق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا انہیں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی ماں نے دعا دی بیٹا اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بجائے میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا خدردی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسئبت میرا انتظار کر رہی ہو اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا میں نے اس سے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے بلخصوص چھوٹی بچی کا اس نے کہا جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے میں نے کہا میری بات کرواؤ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے میں نے کہا ابھی توڑی دیر میں آ جاؤں گا کوئی چیز چاہیے تو بولو وہ بولی ہاں میرے لئے چاکلیٹ لے آؤ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چنکا دیا پوچھا کیا میں سیگرٹ پی سکتا ہوں میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی مگر سیگرٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا میں نے کہا اللہ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے تم سیگرٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سیگرٹ نہیں پھیوں گا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے آمین مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکی کی آواز آئے اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیٹ کم کر دو اور گاڑی کو کابو کرو اس نے گھبراہت میں کوئی جواب نہیں دیا گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلہ بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں زور زور سے کلمہ شہد پڑھوں مجھے سر میں چوٹ لے گی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا تھا میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا میں اپنی زلگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا جبکہ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حصے ہلاو نہیں سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اس سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے یہاں ہر بہن بھائی تصور کرے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ان قریب ہم سب کو اس سے ملتے جلتے حالات سے سب کا پیش آنا ہے اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریخی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھوڑیاں سے کاتا جا رہا ہو اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے میں تمہیں نصیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے میں نے پوچھا کیا ہے نصیت اس نے کہا اس آیت کی ترغیب خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آنگا جلدی سے بولو ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی عذیت سے دوچار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر ہی مروں گا اس کا رنگ زرد پڑ گیا بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا مجھے لگا جیسے کسی نے افسد درائیا ہو اچانک عجیب قسم کی چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے وہ اسمان کی طرف سے آئے اور کہا اسلام علیکم میں نے کہا والیکم السلام اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے ان کے پاس کفن تھے مجھے انتاظہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا اے نیک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنیتی کی طرف نکلا یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں نے کہا اللہ کا فرشتہ میں حاضر ہوں اس نے میری روح کھینج لی مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے میں نین اور حقیقت کے مابین ہوں ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے میں نے نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ لوگ میرے جسم کے اردگرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپے سے ڈھام دیا ہے اور میں ان میں سے کسی نے کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجحون میں نے دو فرشتوں کے دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفر میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں میں نے دائے بائے دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جا رہا تھا ہم بادنوں کو چیرتے چلے گئے جیسا کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گین کی طرح نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالی کی ذات کو ہے ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر معمور ہیں ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونپی تھی میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہے اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا جبکہ وہ اپنی دین اور بطن کی مدافت کر رہا تھا اس کا نام ابو لحبت ہے میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا اس کے بعد کچھ اور فرشتیں ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا کہ کون ہے انہوں نے کہا یہ بطوں اور گائے کو پوچھنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے حلا کر دیا میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو حسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ تو اللہ تعالی کی بہت تزیم مخلوق ہے انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں میں نے پوچھا کون ہیں وہ بولے جبرائیل علیہ السلام اور ارش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کی سرطابی نہیں کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے دیئے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے میں اس وقت خوف اور کرب کے علم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے دو فرشتوں نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دورائے دوسری فرشتوں نے جوابا کہا وَالَيْكُمْ وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً وَسَهلاً ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ اسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لئے کھلتے ہیں کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کافروں کے لئے اسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے مجھ پر ایک بہت بڑی حبت تاری ہوئی ہے سر نیچی کیا اور رہنسو جاری ہوئے اللہ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نام الیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اسی میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھایا جائے گا شدید روب حیبت اور خوشی کے میرے جلے جذبات میں میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیی تھی فرشنوں نے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشنوں کو سلام کرتے گئے میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے مطالق جان سکتا ہوں انہوں نے کہا اپنے جسم کون قریب تم دیکھ لوگے لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تحالق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو تمہارا کام ختم ہو گیا اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتیں آئیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا انہوں نے کہا قیامت کی دن اور اس کے ساتھ ان پر حیبت تاری ہوئی پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میری جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو لیکن تمہیں احمال کی پیشی ان مزان سے ضرور سب کا پیش آنا ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے رو دوں انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے میں نے اپنے جسم پر نظر دڑائی میری آنکھیں بند تھی اور میرے اردگرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے ان کی رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی اور جب میرے والد دعا کرتی کہ اللہ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچایا گیا میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا کاش میں شہید مرتا افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرش کرتا افسوس ہائے افسوس اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لئے اس وقت تکلیف دے تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے اببہ سے کہتوں اببہ جان پلیز رونا بند کر دے بلکہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کمائی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کمارے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو چکا ہے نماز ختم ہوئی تو معزن نے اعلان کیا امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی میں احیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آگئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے معاہد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں چوتھی تکمیر میں میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مر رہا تھا نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اور میں حیران اور پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی ایک شدید حیبت کا حالم تھا جس میں گزر رہا تھا الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں کوئی کہہ رہا ہے چنازے کو راستہ دے دو کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ کوئی کہتا ہے قبر کے قریب لکھ دو یا اللہ میں نے کبھی اپنے بارے ایسی باتیں نہیں سوچی تھی مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا روح نظر نہیں آ رہی تھی اس کے بعد لاحت کو بند کرنا شروع کر دیا میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا الگرز مٹی ڈالنے شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرہ چھا گیا لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کی قدموں کی آوازیں سن رہا تھا ان میں سے جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی اور قریب تھا کہ میں چیز نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو حیبتناک قسم کے دو فرشتے نمدار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھی ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گز تھا اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو میں فوراں بیٹھ گیا پھر اس نے کہا من رب کا یعنی تمہارا رب کون ہے جس کے ہاتھوں میں گز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی تاری تھی اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے روب کی وجہ سے پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دے دیئے انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بج گئے میں نے پوچھا کیا تم انکر اور نکیر ہو انہوں نے یہ جواب ان کہا ہاں اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے اور اگر جنوں اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بجھا لیا اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانس سے مجھے قدر اتمنان حاصل ہوا ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے لگا ہے جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو اتنے میں دو اور فرشتے نمدار ہوئے اور کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں ہم قبر میں تمہارے احمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے میں نے کہا اللہ کی قسم جس سختی اور عرضیت سے میں دو چار ہوں میں نے کبھی اس کے مطالق سوچا نہیں تھا پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کر لو میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میری لئے جہنم جانے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے بہرحال اگر تم جہنم چلی بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے کیونکہ تم موحد ہو یہ سن کر میری آنکھوں سے ہنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیجیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں تمہارے بلوہت سے ایک وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے ماں بین فرق کرنے والی چیز نماز ہے لیکن فلحال تمہارے سارے اعمال مولک ہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک عمال کیے ہیں آخر میرے اعمال مولک کیوں ہیں اور اس وقت جو میں اپنی جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر کرزہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے اور یہ جو میرے اعمال مولک ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آگئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنگی اور نہ مرنے کے بعد اس روشنی سے آواز آئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں سورة الملک ہوں میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورة الملک پڑے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی میں بہت خوش ہوا میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے اس نے کہا اس لیے تمہیں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دیں لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے کرزے ادا نہیں کیے ہیں میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے اس نے کہا تین باتوں میں سے ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے میں نے جلدے سے کہا وہ کون سے کام ہے اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورسہ وہ کرزہ ادا کر دیں ورسہ کا نام سن کر میرے آنسوں نکل آئے مجھے تمام گھر والے امی ابو بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلٹ کا فادہ کیا تھا اب کون اس کے لئے چاکلٹ لے کر دے گا میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے کون ان کا خیال رکھے گا سورة الملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کچھ چیز یاد کر رہے ہو میں نے کہا مجھے اپنے اہل و آیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا سورة الملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نے گہبان بھی ہے سورة الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی اس کے بعد میں نے پوچھا کہ میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا کرزہ ہے سورة الملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا اس نے بتایا کہ ایک ہزار سات سو ریال ایک ہزار آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں اس نے کہا وقت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے بسن پانچ ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب جب کہ آپ کی عمر پندرہ سال تھی آپ نے اسے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیئے اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کی ادائی کی کرنا بھول گئے کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیئے اور سارے مجھے یاد آئے سورة الملک نے کہا کہ لوگوں کی حقوق کو معمولی سمجھیں اور ان سے تساحل برتنی کے وجہ سے بہت سارے لوگوں پر خبر میں عذاب ہوتا ہے سورة الملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساحل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب خبر میں عذاب ہوتا ہے کیا تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا کرزہ ادا نہیں ہوا ہو میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے جس کا کرزہ ہے وہ اپنا کرزہ ماف کر دے میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان کرزوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورسہ تمہاری طرف سے ادایگی کر دیں میں نے کہا ان کو میرے کرزوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وسیعت نام بھی نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے موت اچانک آگئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علیہ نہیں تھا سورت المرک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی اور میں اب جاتی ہوں میں نے کہا خدا را مت جائیے کیونکہ تمہارے جانے سے تاریخی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافہ کا بائی صحب بنے گی سورت المرک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں اس کے بعد سورت المرک چلی گئی اور میں کب اندھیرے میں کلہ رہے گیا حیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا الرحم الراخمین اے اجنبیوں کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی اس قبر کی تاریخی میں میری مدد کر لیکن فورا مجھے خیال آیا کہ میں تو در الحساب میں ہوں اب دعاؤں کا کیا فائدہ جیدہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک معنوس آواز سن لی میں نے آواز پہچان لی یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کی دورانے کے زبردست روشنی میری قبر میں آئے یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتہ نے کہا کہ تیرے والد کی دعا اسمانوں تک گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لئے مستجاب ہوتی ہے میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لئے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس نے کہا پوچھو میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت زہر کا وقت ہے میں نے حیرانگی سے کہا تین دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریخی جبکہ باہر دنیا روشن ہے فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے اللہ اسے تمہارے لئے آسان کر دے میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں میں نے دل میں سوچا اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قطر اس سفر کے لئے غفلت فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میری لئے باعث رحمت ہے میں نے تمنہ کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لے اور میں انہیں بتا دوں اے ابو میرے کرزوں کی ادائیگی کر دے اور میری طرف سے صدقے کر دیں اللہ کے واسطے میرے لئے دعا کریں لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا یعنی سورة الملک کی سورة الملک نے کہا تمہارے لئے دو خوش خبریاں ہیں میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراں کہا کیا ہے تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا کرزہ معاف کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کی حقوق وہ معاف نہیں کرتا البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے کرزوں کے مطالق سمجھ چاہیں پھر اس نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آیا اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر کرزے کی ادائیگی کرے گا میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے مطالق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اتمام دیا کرتی تھی میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کی تعبیر سمجھ جائے صورت الملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے اس کے بعد صورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی نہ نماز نہ کھانا پینا نہ کوئی اور مصرفیات دعائیں مانگنا اور ذکر اور اسکار بیکار بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی تو مجھے تاجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورت حال سے دوچار ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم گرمی بڑھنے شروع ہوئی اور میں چیسنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں میرے خوف میں ازافہ ہوتا چالا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونے شروع ہوئی جہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر صورت الملک کی روشنی آگئے اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ ساتھ سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اس سے اپنا خواب سنایا اور اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہاری شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا سترہ سو ریال کرز ہے تیری بیوی نے پوچھا کس کا کرز ہے اور ہم کیسے ادا کریں اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں علماء علماء سے معلوم کرو پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے الگرز شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر گھر میت کا عذاب ہٹا دے تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت چار ہزار ریال تھی اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا ہے سورة الملک نے کہا اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لئے کوئی خطرہ ہے اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی سال بھی لگ جائیں لہٰذا اس کے لئے تیار رہو کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا سورة الملک نے کہا بہت سارے لوگ ہیں صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب چھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نجدیک وہ معمولی نہیں ہیں میں نے کہا مثلا کون سے عمال اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لئے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گنگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اس طرح چغلی چوری سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لئے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے سورة الملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے البتہ تین کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اہل و حیال کی دعا اور نیک عمل اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہو مسجد کی تعمیر تو اس سے تم مرنے کے بعد میں مستفید ہوگا اس طرح اگر علم کی نشر و اشاہت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لئے نفع بخش ہے میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بکاروں کہ اے لوگو قبر کیلئے تیاری کر لو خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کوئی دیکھا جو میں نے دیکھا تو تم مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے سورت الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلتی مجھے بھول جائیں گے اس نے کہا نہیں ضرور ایسا ہوگا بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و حیال زیادہ آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے پھر ہر مہینے میں ایک بار اور پھر ہم انہیں بھول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں دن ہفتے اور مہینے گزر گئے اور میری مدد کے لئے کوئی نہ تھا سوائے چند آمال کے جمچے پہنچتے تھے یا میرے والد بھائیوں اور دوسرے حصداروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تاجد میں میری لئے کرتی رہی بخدا دعا میری لئے اتمنانیت کا بحث پر ہوتی تھی نیک آمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ صورت الملک کا آنا بھی بند ہو گیا میری قبر میں پھر اندیرہ چھا گیا مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی مجھے اپنے گناہ پہاڑ کی برابر لگ رہے تھے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سکھیے تھے کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غابلت کی وجہ سے نہیں پڑی ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو اور میں نے فرشنوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس صورت الملک آئی اور خشخبری سنا دی صورت الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور محافی کا مہینہ ہے اور اس بہت سارے مرد مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں میں بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر طولہ ہوا ہے صورت الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ انسانوں کی اپنی ہماکت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا معجب ہوتے ہیں پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے صورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن دی پھر اپنی زندگی کو یاد کیا اور ترابی کو یاد کیا تو بہت رویا میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا تھا اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دے میں نے محسوس کیا کہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں آمین پڑھتا جا رہا تھا اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں والکم السلام کہا اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے گناہ ماف کیے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں بولا نہیں میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں تمہاری نمازیں تمہارے روزے حج نفاق فی سبیلاللہ رسول الرحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالی نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے کرزے میری راہ میں رکاورت تھے اور جب اللہ تعالی نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس نے کہا قیامت کے دن میجان سے تمہاری جنت اور دوزہ جانے کا پتہ چلے گا اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک عمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آگئے میں نے پوچھا وہ کیا ہیں اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑا تمہیں انتاظہ نہیں ہے کہ فرشنوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہوجت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے عیدگرد دو قسم کے فرشنے موجود تھے ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑا تو فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے اس نے کہا ہاں جب تم نے ڈرائیور کو سگرٹ چھوڑنے کی نیسیت کی تو آج جو خوشبوہ تم سونگ رہے ہو اس نیسیت کی بدولت ہے اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھتی مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے خاتے میں لکھا گیا میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا خاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک سبر کر لے گی اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو نا پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے خاتے میں لکھتی گئی ہے جو تم نے ائرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی سواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں عمل صالحہ نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے دس گناہ بلکہ سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اور بہترین عمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا پنج وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے عمل صالحہ نے کہا کہ نماز، زکاة، سیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے عمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں بولا تمہاری عمر جب دیس سال کی تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے تم نے وہاں سو ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانتی اس کا بہت عجر تم نے کمایا ہے اس طرح ایک بار بڑی عورت کا کھانا کھلایا تھا وہ بڑی ایک نیک عورت تھی اس نے تمہیں جو دعائی دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور عجر دیا ہے میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستہ میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی تم نے اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہونے کی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملا ہے اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آگئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے عمل صالحہ نے پشارت دی کہ آج لائلہ تل قدر ہے روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا ذرا سوچئے یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے کیا جماعت کی زنگی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے جہاں وقتاں فوقتاں اسی طرح کی تذکرے سننے کو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقا